از خود نوٹس اور بینچ کی تشکیل سے متعلق چیف جسس کے اختیارات محدود قومی اسیملی میں عدالتی اصلاحات سے متعلق سپریم کورٹ پر پریکٹس اینڈ پروسیجر بلد دوہزار تیس متفقہ طور پر منظور بلکہ مطابق چیف جسس کی سربراہی میں سینئر ججوں پر مشتمل تین رکنی کمیٹی بینچ کی تشکیل اور از خود نوٹس کا فیصلہ کرے گی آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت کوئی بھی کیس کمیٹی کے سامنے رکھا جا سکے گا کمیٹی میں چیف جسس اور دو سینئر موس جج شامل ہوں کے اکثریت کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا معاملہ عوامی اور قابلے سماعت ہونے پر بینچ تشکیل دیا جائے گا سماعت کے لیے کم سے کم تین رکنی بینچ ہوگا تشکیل کرتا بینچ میں کمیٹی سے بھی ججوں کو شامل کیا جا سکے گا بل وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے قومی اسیملی میں پیش کیا رکنے قومی اسیملی محسن داور کی ترامین شامل کر لی گا نئے بل کا اطلاق ماضی سے نواز شریف یوسف رزاگلانی جہانگیر ترین کو بھی اپیل کا حق میرے گا ماضی میں آزخود نوٹس فیصلوں کے تمام متاثرین کو ایک ماہ میں اپیل کا حق ہوگا سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری کے دو سو ساتھ آزخود نوٹسس کے فیصلوں کے خراف اپیل ہو سکے گی سابق چیف جسٹس ساقب نسار کے انچاس آزخود نوٹسس کے متاثرین کو بھی اپیل کا حق ملے گا الیکشن کمیشن راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا تو ہم ٹھونڈیں گے چیف جسٹس پاکستان کے انتخابات کیس میں ریمارکس پنجاب اور کیپی انتخابات ملتوی کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن چاہتا ہے عدالت آٹھ اکتوبر کی تاریخ پر مہر لگائے آٹھ اکتوبر کوئی جادوی تاریخ ہے جو اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا چھوٹی موٹی لڑائی اور جھگڑے ہر ملک پہ ہوتے ہیں حکومت ایسا نظام بنائے لوگ گھر سے ہی ووٹکاسٹ کریں ٹیٹنی جنرل نے کہا کہ ایک ہی دفعہ الیکشن ہو تو سنتالیس ارب روپے خرچوں کے انتقابات الگ الگ ہوں تو بیس ارب اضافی خرچوں کے سپریم کورٹ نے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے تحریک انصاف سے تحریری یقین دیہانی مانگ لی مزارت داخلہ اور دفاع سے مختصر ترین وقت میں انتقابات کے لیے جواب طلب چیف جسٹس کے پاس آئینی اور عوامی مفاد کے مقدمات میں بینچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ میڈیکل میں داخلوں کے لیے حافظ قرآن کو بیس اضافی نمبر دینے کے کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریری فیصلہ جاری کیا تین رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین نے اکثریتی فیصلہ دیا جسٹس شاہر وحید کا اکثریتی فیصلے سے اختلاف فیصلے میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس اور آئینی مقدمات کی سماعت کے روز تشکیل دیے جائیں کون لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تجاوز کر رہے ہیں اپنی پاور سے ہم تجاوز نہیں کر رہے ہیں ہمیں آئین یہ حق دیتا ہے ہمیں یہ قانون یہ حق دیتا ہے عوام کی مینڈیٹ یہ حق دیتی ہے کسی اور ادارے کے پاس پاور سٹرکچر کے جتنے بھی پاور سٹرکچر کے جتنے بھی کامپوننٹس ہیں کسی کے پاس جو ہے پاکستان کی عوام کی مینڈیٹ بھی ہے اس حیوان کے پاس جو ہے پاکستان کی مینڈیٹ ہے صرف سیاستدانوں کے درمیان باتجیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا عدلیہ سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز بھی ڈائلاؤگ کا حصہ ہونے چاہیے قواج عاصف کا قوبے سپنی میں خیطہ وفاقی وسیط نے کہا کہ اگر اس دلدل سے نکلنا ہے تو سب کو مل بیٹھنا چاہیے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانہ سناحلالہ نے کہا سپریم کورٹ سے انصاف لینے آئے ہیں امید ہے عدالت انتخابات کے کیس میں فل کورٹ بنائے گی پارلمیٹ نے جو کل کیا بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا جو معاملہ باہر آ جائے وہ اندر کا کیسے رہ گیا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ اتنا زیادہ دہشت گردی ہے کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے یہاں پر اتنا زیادہ پیسوں کا بہران ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے اور بنیادی طور کے اوپر پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے ان کو لایا اس لیے گیا کہ اس ملک میں عمران خان کی حکومت کا راستہ رکا جائے ان کو لایا اس لیے گیا کہ الیکشن سے فراری حاصل کیا جائے کسی قیمت پر ان کو الیکشن سے فراری ہونے نہیں دیا جائے گا سپریم کورٹ کو کمزور ہونے دیں گے نہ ان فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش برداشت کریں گے پی ٹی آئی رہنما فواہ چودری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پوری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے جائے ساہیوان کے آپس کے معاملات سے ہمارا لینا دینا نہیں شیخ رشید کہتے ہیں نولی کا عدلیہ پر حملہ کوئی نئی بات نہیں حکومت بل الیکشن روکنے کی ناکام کوشش ہے آج پارلیمانی جمہوریت کی روز زندہ ہو گئی ہے یہ پاکستان کا مفاد اور پارلیمنٹ کی بالا دستی ہے وفاقی وزیر اطلاق مریم اور انگزیب کا سپریم کورٹ اسلاحات بل پر تفسرہ کہتے ہیں آج عملن کر کے دکھا دیا ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو آئینی مدد سے تجاوز کر کے انتخابات ملتوی کرنے کا اختیار نہیں وقلہ کنونشن کی جانب سے انتخابات وقت پر کرانے کی قراردات منظور قراردات میں کہا گیا ہے وقلہ کنونشن انتخابات ملتوی کرنے کی مساہمت کرتا ہے الیکشن کمیشن اختیار کا استعمال کرتے ہوئے عدالت کے فیصلے پر عمل کرے قراردات میں مسید کہا گیا کہ وقلہ سپریم کورٹ ججز کے اختلافات پر پریشان ہے ججز اپنے اختلافات خاتم کریں صدر سپریم کورٹ باعت نے کہا چیف جسس پاکستان اپنا ہاؤس آرڈر میں کریں عدلیہ پر حملہ ہوگا تو پھر عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے